پاکستان سے آئے ہوئے ٹی وی انکر پرسن سید بلال کتب کے آزاز میں برمینگم میں موجود پاکستانی سفارت خانہ میں ایک یادگار شام کا احتمام کیا گیا جس کی میز بانی کے فرائض کونسل جنرل آف پاکستان برمینگم سید احمد معروف نے سرنجام کیا کہ برطانیہ میں عموماً ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے جنرل ویسے مسلم کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی تو کچھ ایسے ایریاز ہیں بریڈش سوسائیٹی کے اندر جس میں لوگ کبھی کبھار جو ہے وہ کنفیوجن کے شکار ہو موقع پر سید بلال کتب نے دینی عقائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ممبر اور خان کا ہی نظام کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ لمحے فکریہ ہے کہ آج کے پرفتن دور میں لوگ اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر فوقیت دیتے ہیں میں دو باتیں کٹی کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہا جب کثیر ہوں گے نا مسلمان تو ان کی حیثیت ہوگی جیسے دریا یا سمندر پر کورا بہتا ہے وہ کورے کی حیثیت رکھتے ہیں یہ حالت ہوگی لیکن ہوں گے زیادہ کہا یہ کیا ہے جو مسلمانوں کے جو علم کو اٹھا لیا جائے کہا علم اٹھانے سے براد ہے کہ لوگ اپنی بات کو اللہ اور اللہ کی رسول کی بات پر فوقیت دیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صاف شفاق آئینہ ہے جو جیسا ذرف رکھتا ہے وہ اسے بیسے ہی دکھائی دیتے ہیں انہوں نے مسلم حکمران عوام اور نظام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اچھا ہے بڑے بڑے افراد گزر گئے ورنہ بہت شرمندہ ہوتے انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا ہمارا مذہب دنیا میں باہت ہے جو نماز روزے سے شروع ہو کر نماز روزے پر ہی ختم ہو جاتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانوی قوانین کی پیروی شریع طور پر ہر مسلمان پر فرض ہے ایس ایم ارفان طاہر برمینگم برمینگم